دیوتا میرے آنگن میں اتریں گے کب زندگی بھر یہی سوچتا رہ گیا اور میرے بچوں نے اس چاند کو چھو لیا زندگی بھر جسے پوچھتا رہ گیا قریب کسان کا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے تو کھا سے کبوتر کھا سے کھرہا اور گھا سے گدھا پڑھائے جاتا ہے ہماری سرکار کو دوری شکشہ نیتی کو سماپ کرنے کی دشاہ میں پاحل کرنی چاہیے پتھر کے جگر والوں غم میں وہ روانی ہے خود راہ بنا لے گا پہتا ہوا پانی اور کمزور کی آہوں کو مظلوم کی آہوں کو کمزور سمجھ لینا اب ظالم حکومت کے جانے کی نشانی ہے شریف افضل انساری مانی پیٹھا سین ادھیاک جی آپ نے ہم کو ورس دوہزار چوبیس پچیس کے لیے شکشہ منترالے کے بجٹ میں اندانوں کی مانگوں پر چرچہ میں بھاگ لینے کا اوسر پردان کیا میں اس کے لیے آپ کا آبھاری ہوں مانی اللہیہ جی نے کہا تھا کہ نردن ہو یا دھنوان سب کو شکشہ ملے سمان آج یہ دکھ کا وشہ ہے کہ شکشہ ویبھاگ نے آنودانوں کے لیے جو اپنے بجٹ میں پرابیدان کیا ہے اس میں یہ افسوسناک استطیق ہے کہ اسی اسٹی اور او بیسی کے لیے جہاں بجٹ میں بردھی کرنے کی آوشکتہ تھی وہاں ان کے لیے نرداریت بجٹ میں بھاری کٹوٹی کی گئی ہے اور اسی کرم میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر صاحب ایک سیکنڈ فاؤنڈیشن ایک سیکنڈ ابے کمار جی اس کا بجٹ جو پہلے سے ہی بہت کم تھا ماتر چالیس کروڑ روپیہ اسے پہلے بھی مانینیو سپیکر جی صاحب نے بتایا کہ جب صدر سے بات کرتے ہیں ایک ہاتھ جوب میں نہ رکھیں اس بار یہ چالیس کروڑ کا بھی جو بجٹ تھا اسے گھٹا کر کے اب تیس کروڑ کر دیا گیا ایک مانسکتہ کا پتہ چلتا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس بجٹ میں الفسکوکو کی شکچہ کے لیے اس میں بھی پہلے کی تلنا میں بھار ہی کٹوتی کی گئی جبکہ اس میں ویاپک بردھی کی آوشکتہ تھی سیم سیم بجٹ میں سی ایسٹی او بی سی کو جو مفت کوچنگ کے مادھیم سے ان کو شکچہ کے لیے سہولیت پردان کرنے کا جو بجٹ تھا وہ بھی پہلے سے بہت کم تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو تھا سائنٹالیس کروڑ روپیہ اسے بھی گھٹا کر کے اب ماتر پائنٹیس کروڑ روپیہ کر دیا گیا اس پرکار اگر دیکھا جائے تو ٹاوپ کلاس کی ایڈیوکیشن کے چھیتر میں بھی اس سی ایشٹی کے لیے جو پہلے ایک سوئی گیارہ کروڑ روپیہ کا بجٹ میں پرابیدھان تھا اب اس میں بھی بڑی کٹوٹی کر دی گئی ہے مانور آپ کے مادھیم سے ہم دوپکتی کی کویتہ کے ساتھ اپنا بھاو اپنا ویچار صدن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ دیوتا میرے آنگن میں اتریں گے کب زندگی بھر یہی سوچتا رہ گیا اور میرے بچوں نے اس چاند کو چھو لیا زندگی بھرجی سے پوچھتا رہ گیا آج جب دنیا شکچہ کے مادھیم سے ٹیکنالوجی کے مادھیم سے سائنس کے مادھیم سے اپنی انتی کے شکھر پر پہنچ رہی ہے تب ہمارے دیش میں شکچہ میں خاص طور سے جو کمزور برگ ہے اے سی ایشٹی ہے او بی سی ہے مائنرٹی کے لوگ ہیں ان کے شکچہ کے پرتین جاگروک کرنے اور بڑھاوہ دینے کے ادش سے بجٹ میں بڑھا کر پراویدان کیا جانا تھا جس میں بڑے پیمانے پر کٹھوٹی کی گئی یہ اس سرکار کی دوشت مانسکتہ کا ایک فرماڑ ہے ویسے بھی ہمارے دیش میں ویڈمبنا کا یوشہ یہ ہے کہ دوہری شکچہ نیتی لاغو ہے ایک طرف وہ شکچہ جو سرکاری اسکولوں کے مادھیم سے گاؤں میں رہنے والے غریبوں کے لیے اپلبد ہے جہاں آج بھی ہاتھ میں کٹورا اور پیٹ پر بورا غریب کسان کا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے تو کھا سے کبوتر کھا سے کھرہا اور گھا سے گدھا پڑھائے جاتا ہے اب دوسری طرف مارڈن اسکول پریویٹ اسکول منٹیسری اسکول ان اسکولوں میں جو انگریزی مادھیم سے اور آدھونی دھنگ سے جو شکچہ دی جاتی ہے دونوں راستوں سے جو شکچہ پرابط کر کے بچے ہمارے اوپر جاتے ہیں تو جب کسی پد کے کمپٹیشن میں دونوں کو حصہ لینا ہوتا ہے تو جو کھا سے کبوتر کھا سے کھرا گھا سے گدھا پڑھ کے گیا ہے اور جو کھا سے کمپیوٹر پڑھ کے گیا ہے وہاں جب مقابلہ ہوتا ہے تو ضرور جو آدھونک شکچہ سے لائس اس ویدیالیوں سے پڑھ کے آنے والے چھاتر ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور سرکار کی طرف سے جو اپنے دیش کی جنتہ کے لیے گریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو شکچہ کا پربند ہے اس شکچہ کو گرھن کر کے جو لوگوں پر پہنچتے ہیں تو ان کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے دیکھنے کی بات ہے دیکھنے کی بات ہے کہ ایسی استطی میں سب سے ضروری تھا کہ ہم دوہری شکچہ نیتی کو کیسے سماپت کریں کیسے سنتولن بنائیں جو پرائیویٹی سکولوں کی شکچہ ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ ایک غریب آدمی تو افورٹ کر ہی نہیں سکتا ایک مدھیمورک آدمی بھی ان کے بچوں کو دو میں تین میں چار میں پانچ میں پڑھنے کے لیے دو ہزار روپیہ مہینہ پانچ ہزار روپیہ مہینہ چار ہزار روپیہ مہینہ اور بڑی اوچھی شکچہ گرہنگ کرنے کے لیے تو کوئی سادھن کسان کوئی گریب کوئی گاؤں کا آدمی اگر اپنی حیثیت کو بھی بیچ دے تو وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا اپنے بچوں کو اس طرح کی شکچہ نہیں دے سکتا جو اس کے لیے ایک سپنا ہے مانور آپ کے مادیم سے اس سادھن میں ہم آپ سے یہ انروت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار کو دوری شکچہ نیتی کو سماپ کرنے کی دشاہ میں پاحل کرنی چاہیے اور سرکار کا یہ بجٹ جس میں اندانوں کے لیے جو پراویدھان کیا گیا اس میں جو اسی اسٹی اور او بی سی اور مائنٹی کے لوگوں کو جو سہلتیں پہلے سے فراہم کی جاتی رہی ہیں ان کو شکچہ کے چھیتر میں بڑھاوا دینے کے لیے اس میں کٹاؤتی کیے جانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دوری شکچہ نیتی کو بڑھاوا دینے کا پریاث کر رہے ہیں میں اس احسر پر شریمان جی آپ کے مادیم سے ایک بات اور کھوٹا کے روپ میں آپ کے اپنے بھاو کو اس روپ میں رکھنا چاہتا ہوں ابھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ابھی بول رہے تھے ایک سرجن تو وہ ایک منٹ میں شکچہ کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف ساگر میں چلے جا رہے تھے تو ساگر اور شکچہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھے میں آپ کے مادیم سے ایک کہنا چاہتا ہوں کہ پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے خود راہ بنا لے گا پہتا ہوا پا اور کمزور کی آہو کو مظلوم کی آہو کو کمزور سمجھ لینا اب ظالم حکومت کے جانے کی نشانی ہے